تشدت سے زیادہ طاقتور ہے رحم کس نے کہا؟ کس سے کہا یہ؟ کہاں کہا گیا؟ علشن بورہی ہوگی چلو بتا دیتا ہوں آپ کو او دون نے کہا یہ او دون نے کون تھے بھلا یہ او دون؟ یہ تھے ایک مسیحی پادری بھائی ہم اپنا قصے تو سناتے ہی رہتے ہیں کیوں نہ آج کی محفل میں ایک مسیحی پادری کی باتیں سنائی جائیں پادری کے کہنے سے بھی حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے پادری اگر کوئی بات کہہ دے تو باطل تھوڑی ہو جائی یہ حقیقت تو پادری و دون آناتولیا کے رہنے والے تھے مرہوم سلطان محمد غیاس الدین نے جزے فتح کیا تھا کافر دوبارہ اکھٹے ہو اور اس بار مسلمانوں کے خلاف سلیوی جنگ کا مرکز بنایا آناتولیا کو یہ دوسرا سلیوی مارکت تھا ان کا لشکر بڑھتے بڑھتے ہماری حدود تک آ پہنچتا تھا ان کا ایک جتحہ پہلے غازیوں کے ہاتھوں مارا گیا اب دوسرا جتحہ تغروس پہاڑی پر چھٹ کر اسے عبور کر کے آگے آنا چاہتا تھا اصل میں سلیوی لشکر کی جب بات ہو تو یوں سمجھو کہ ایک پورا شہر حرکت کر رہا ہو جیسے لشکر آگے بڑھترا اور پھر رات پڑاؤں کے لیے وہ شہر ایک جگہ ٹھہرا ظاہر ہے لشکر کے لیے روٹی چاہیے ہوتی ہے گوشت چاہیے ہوتا ہے تو کیا کیا کافروں نے مقامی لوگوں سے طلب کیا کھانا کیا علمالی کا نام معلوم ہے آپ کو علمالی کا معلوم ہے میں جانتا ہوں معلوم ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے ہنر مند ہوتے ہیں علمالی والے ان کے بارے میں پھر کبھی بتا ہوں گا تو قصہ مختصر اس صلیبی لشکر نے اس رات علمالی میں پڑاؤں ڈالا اور ایسی بے تہا شہر لوٹ مار کی وہاں پر کہ وہ صلیبی لشکر جن رومیوں کی حمایت میں لڑنے آئے تھا انہوں نے ہی بغاوت کر دی ترکوں کے ساتھ مل گئے وہ ظالم کے بجائے وہ لوگ مظلوموں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے یعنی چشم فلک نے یہ عجیب و غریب منظر بھی دیکھا کہ رومی ہی صلیبیوں سے پھڑ گئے صلیبی کفار حیران و پریشان تھے غدار کہا انہوں نے رومی باغیوں کو ترک تلواریں بے نیام بھی نہ ہوئی تھی کہ رومیوں کی ناگاہنی شمسیریں بجلی بن کر ٹوٹ پڑے ان پر بلاخر صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیا علمالی میں تب ان بھوکے درماندہ اور آجز لشکریوں کو امان دی گئی اور ان پر رحم کرنے کا فیصلہ کیا علمالی کے سائبان حکم نے کہتے ہیں امان تو اگر ابلیز بھی مانگ لے تو تلواریں میان میں رکھ لینی چاہیے انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا اور رحم دلی سے کام لیا روایتوں میں آتا ہے کہ تین ہزار صلیبی فوجی علمالی میں ہی رک گئے اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ دیکھا پادری نے پادری اودون نے تو زارو قطار روئے پادری اودون اپنے صلیبی بھائیوں کی مسلمان ہونے کا جان کر بولے ظلم سے زیادہ طاقتور ہے رحم دلی ہاں مگر اس بات کے بھی کئی پہلو ہیں چاگرے آفندی کبھی یہ رحم کرتا ہے تکمیل اور کبھی یہ کر دیتا ہے خاتمہ کہیں اس سے بنتے ہیں دوست کہیں ملتا ہے منصف ہاں ظلم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے رحم انسان کو پہلے رحم دلی سے ہی کام لینا چاہیے رحم دلی کے بغیر ہم دین نہیں پھیلا سکتے تو علمائلی والوں کا یہ عمل کیا تھا امان مانگنے والوں کو قتل کیوں نہیں کیا کیونکہ تیر اور تلوار کام آتے ہیں میدان جنگ میں زندگی کے میدان میں کام آتی ہے رحم دلی جو صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ رحم سے بڑی کوئی طاقت نہیں خاتمہ نہ کرو تکمیل کر دو اگرچہ خاتمے کا بھی موقع ہوتا ہے مقصد کے لیے خاتمہ دوستی کے لیے خاتمہ منصف کے لیے خاتمہ خاتمہ اور بس خاتمہ اور رہی تکمیل تو دبلیغ کے لیے تکمیل اخوت کے لیے تکمیل اضافے کے لیے تکمیل کیوں کیونکہ سمجھا جائے تو ظلم سے بہت زیادہ طاقتور ہے رحم انسان تو انسان زمین پر دینتے گیڑے مکوڑے ہوں یا ہوا میں اڑتے پرندے رحم سے وہ بھی خالی نہیں ہیں دل میں رحم نہ بھر ہوگی تو چہریل ساپوں سے بھر جائے گا دل تو ایک خالی پیالے کی طرح ہے کیوں ایسا ہی ہے نا علی دائے ہو تم کیا کہتے ہو ایسا ہی ہے شیخ محترم اگر دل کو رحم سے لبریز نہیں کرو گے تو تکبر سے حرث سے نفسانی خواہش سے بھر جائے گا اور حرث چاہے دوستی میں ہو اور چاہے مقام و منصب میں ہو